اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ صرف الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک اور جی آج میرے کچھن میں بہت مزے کی ڈش بنی آج میں نے تیار کیے چکن کریلے بہت مزے کے بنتے ہیں اس سے پہلے میں کریلے گوشت اور بودھ کریلے کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں آپ میرے پیچ کا وزٹ کریں انشاءاللہ وہ ریسپیز بھی آپ کو بہت زبدست لگیں گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس جی ایک کیلو ون کے کریلے تھے ان کو میں نے اچھی طرح ان کا چھلکہ ریموف کیا اور بیچ ریموف کیے اور یہاں پہ میرے پاس ہے لیمون یہ لیمون بلکل بھی کریلوں میں استعمال نہیں ہوں گے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں یاد کرا رہی ہوں کہ برسات کے موسم میں لیمون پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں الحمدللہ میرے گھر میں سب لیمون پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس موسم میں لیمو پانی زیادہ سے زیادہ بنا کے پیئیں کیونکہ ہماری باڈی میں نمکیات کیا پانی کی کمی ہو جاتی ہے ایسے موسم میں تو جی کریلے ہم نے اچھے سے صاف کر لیے ان میں میں نے ہنٹے بس پون نمک لگا کے ان کو آدھا پونہ گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیا اور پیاز سے میرے پاس ایک کلو سے دو تین پیاز کم ہوں گے وہ میں نے کاٹ لیے اس طرح ہم جو کریلے نمک لگا کے رکھی تھے ان کو اچھی طرح ہاتھوں سے مسل لیں گے اور پھر ان کو کھلے پانی میں واش کریں گے اور دوبارہ سے ان کو ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ لیں یا آپ کسی کپڑے میں ان کو ڈال کر اچھی طرح سے نچوڑ لیں اور نچوڑنے کے بعد ہم سب سے پہلے کریلے فرائے کر لیں گے اچھا یہ کریلے میں نے ایک بچی کو دیا تھا ساف کرنے کے لیے تو اس نے وہ والی چمڑی اتار دیا جیسے ہم بچوں کو غصے میں کہتے ہیں تمہاری چمڑی اتارتی ہیں ابھی میں تو ان کریلوں کی چمڑی اتار دیئے اگر ہم ان کو چھلکا بس ہلکا ہلکا سا ریموف کریں گے تو پھر اتنی ان کی جو کونٹیٹی ہے کم نہیں ہوگی تو جی ادھر میں نے دوسری سائیڈ پہ ایک بڑے باول میں نمک ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون سرکا ایڈ کیا پانی میں اور چکن کو اس میں ڈپ کر کے رکھ دیا تقریباً پانچ سے دس منٹ رکھیں اسرا چکن کی ہیگ بھی ہتم ہو جائے گی اور چکن جو ہے نا جوسی جوسی ہوگا تو جی سب سے پہلے جو کریلیں ہیں وہ ہم فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو پیاز ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا نا سارا اس پیاز میں سے تھوڑا سا پیاز ہم لے لیں گے یہ تقریباً ایک پیالی پیاز ہے وہ ہم الگ سے نا اس کو فرائے کریں گے پیاز ہلکا سا فرائے کریلیں دیکھیں پہلے فرائے کر لیں ہم نے اور پھر اسی آئل میں نا جس میں ہم نے کریلیں فرائے کیے تھے باقی والا پیاز ایڈ کر دیں گے یہ جو پیاز میں نے تھوڑا سا لیا تھا نا ایک پیالی اس کو میں الگ سے اکڑا ہی میں فرائے کر لوں گی ہاف کپ آئل میں نا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو بھی ایک سے دو منٹ اس میں فرائے کریں گے چکن کو ہم نے الگ سے تیار کرنا ہے اور جو کریلیں اور پیاز ہیں نا ان کو الگ سے ہم نے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کریلے فرائے ہوگے اسی آئل میں ہم پیاز فرائے کر رہے ہیں اور الگ سے ہم یہ کڑاہی میں چکن فرائے کر رہے ہیں تو اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون وائٹ زیرا وہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کرلوں گی فرائے یہ بھی فرائے ہوتا جائے گا دوسری سائٹ پہ پیاز جو ہے نا اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑی سی آنچ اس کی ہلکی سلو کر دی تھی نا تو جب بھی ہم تیز آنچ پہ اس کو فرائے کریں گے تو اس طرح جھاگ نہیں بنیں گی لیکن کبھی بھی آپ نوٹیس کریے گا آپ سلو آنچ کریں گے تو اس طرح جھاگ سی بننا شروع ہو جائے گی پیاز میں تو یہ کوئی زیادہ مسئلہ کی بات نہیں ہے بس پیاز ہم نے فرائے کر لینا بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا اس کو تو چکن کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا پانی وغیرہ کچھ نہیں اس میں میں نے ایڈ کیا تھا بس پیاز میں اس کو ہلکا سا فرائے کیا چکن میں اپنا پانی تھا اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے ڈرائے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے باقی جو ہمارے سپائسز ہیں اور باقی جو پیاز سوری ٹیماتر اور ہری میچ ہے اچھا یہ ہانڈی مسائلہ ہے اس کی ریسپی آلیڈی میری پیج پہ ہے اور آج کل گرمیوں میں میں یہ والا مسائلہ یوز کرتی ہوں تو آپ اگر یہ بنانا چاہیں تو وہاں سے دیکھے بنا سکتے ہیں ٹیماتر تین بڑے سائز کے تھے ان کو میں نے کٹ لیا دو سے تین ہری میچیں تھیں ان کو بھی باری کٹ لوں گی اب یہ ون ٹیور سپون اس میں میں ایڈ کروں گی جو میں پاس ہانڈی مسائلہ ہے اس میں سارے مسائلے آ جاتے ہیں اس میں ادرک، لیسن، ہلدی، سوکھا، دھنیا، نمک، مرچ اور اس میں زیرہ پاورڈر بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا، تھوڑا سا اس میں سٹریک ایسٹ بھی ایڈ کرتی ہوں بہت زبردست یہ مسائلہ ہے گرمیوں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہانڈی پکانے میں تو میں زیادہ تر یہ میرے گھر میں مسائلہ بنا ہوتا ہے تو جی مسائلہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں کٹی ہوئی ہری میچ اور ٹیماتر بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور ابھی اس میں میں پانی وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کروں گی بس اس کو ہم کور کر کے تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائے اور پھر اس کا ہم نہ چھلکہ ریموف کر دیں گے بھنڈیٹ اور یہ پکائیں نا کریلے وغیرہ تو اس میں پیسٹ استعمال نہیں کرتے ٹیماتر کی اس میں بس ٹیماتر کو کٹ کر ایڈ کر دیتے ہیں وہ پھر بڑا مزے کا لگتا ہے نا اس کا ٹیسٹ تو ابھی اس میں میں نے ٹو ٹیبس پون پانی ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں یہ چکن جو ہے نا اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اب جی دیکھیں پیاز بھی ہم نے اتنے آپ نے فرائے کرنے ہیں بہت زیادہ پیاز کو فرائے نہیں کرنا تھوڑی سی ہری میچ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی اس میں پیالی میں رپس دہی ہے اور یہ کریلے بھی ہم نے فرائے کر کے رکھ لئے تھے یہ چیزیں ہماری بلکل ریڈی ہیں اب اس کو پہلے چکن کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے لیے نا میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ چکن بھی گل جائے گا اور ٹیمارٹر بغیرہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے نا تو پھر اس ٹیمارٹر کا نا ہم چھلکا ریموف کر دیں گے اچھا میں نا ٹیمارٹر کا چھلکا ضرور ریموف کر دی ہوں کیونکہ یہ جن جو ہے نا گردے کے بیماری میں مطلع پیشنٹ ہوتی ہیں تو ان کے لیے چھلکا بلکل بھی مفید نہیں ہے تو میرے گھر میں ایک دو پیشنٹ ہیں اس لیے میں چھلکا ریموف کر دیتی ہوں اس میں سے ٹیمارٹر کا تو اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کری لے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے جو پیاز ہم نے فرائی کیا تھا اور ہری مرچ کاٹ کر جو رکھی ہوئی تھی اور پھر جی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے بھی کافی دنوں سے بخار ہو رہا ہے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور میری مدر اللہ جو ہے نا ان کی طبیعت بھی کافی خراب ہے تو آپ سب نے میری لیے بھی دعا کرنی ہے اور میری مدر اللہ کے لیے بہت زیادہ آپ سب نے دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے تو بس آج کل گھر میں کافی پریشانی چل رہی ہے تو آپ سب کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ قبولیت کی گھڑی پتہ نہیں کب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے تو آپ سب نے ضرور دعا کرنی ہے میرا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا تو جی اس کو ہم نے بھون لیا ٹماتر اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی ہاف پیالی کپ نہیں ہاف پیالی میں رپس دہی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون چارٹ مسالہ بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا اس کا چارٹ مسالہ کا بھی اگر آپ کے پاس چارٹ مسالہ نہیں تو آپ اچار گوشت مسالہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کور کر دیا منٹ کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم کور کھولیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے دوبارہ سے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ نیچے تو نہیں پندے پہ تو نہیں لگ رہے اور پھر ہم اس میں تقریباً 3 فوٹے بسپون پانی ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ نا دم ولی فلیم پہ تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھے سے بھن چکی ہیں یہ کریلے گوشت اور بہت مزے کے بنے الحمدللہ تو آپ بھی اس پی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت پسند آئے گی آپ کو بھی یہ ریسپی آپ ٹرائے کریں گے بہت ایزی ہے ویسے تو کریلے گوشت بھنڈی گوشت یہ پکانا تھوڑا نا دو ہانڈیوں کا بن جاتا ہے کام تو اگر آپ کے پاس یہ ہانڈی مسالہ نا تو بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ سالن تیار کرنا تو ماشاءاللہ جی ہو گئے کریلے چکن کریلے ہمارے ریڈی تو اگر آپ کریلے گوشت یا بت کریلے بنانا چاہیں تو ان کا بھی ڈسکرپشن باکس میں میں لنک دے دوں گی وہ بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جی یہ چلیں ہم یہ کھا کے بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح کے بنے کریلے گوشت یہ کچھی لسی ہے اور رائتہ ہے ساتھ میں اور چپڑی ہوئی روٹی ہے گھر کی تو ماشاءاللہ اس طرح آپ بنا کے کھائیں انشاءاللہ آپ کے گھرونوں کو بہت مزا آئے گا تو آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ